مہترم سامعین سماج میں سب لوگ مالی اعتبار سے برابر نہیں ہوتے کوئی مضبوط ہوتا ہے کوئی کمزور کوئی آقا تو کوئی غلام ہوتا ہے یہ فرق رہنا تو لازمی سی بات ہے اور اس کو چاہ کر بھی ہم مٹا نہیں سکتے اور اگر کوشش کی بھی گئی تو نتیجہ برا ہی نکلے گا اور برا ہی نکلا لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ یہ فرق فاصلوں کا سبب نہ بن جائے دولت دس پانچ ہاتھوں میں ہی نہ گھومتی رہے ورنہ سماج کا تانہ بانہ بری طرح سے بکھر جائے گا اسی فرق کو کم کرنے امیر و غریب کو قریب کرنے کے لیے ہزاروں کوششیں ہوئی ہوں گی لیکن ان سب میں سب سے کامیاب کوشش اسلامی فائنینشل سسٹم کی رہی جہاں پر پروپرٹی کا جو کونسپٹ تھا اس کو ہی چینج کر دیا گیا دل و دماغ میں یہ تصور بٹھا دیا گیا کہ جو بھی مال ہمارے ہاتھ میں وہ مال ہمارا نہیں ہے بلکہ اللہ کا ہے بس اب انسان اس کو اپنے پاس ضرورت کے مطابق رکھے اور اللہ کے حکم کے مطابق جائز جگہوں پر خرچ کرتا رہے اور اس کو یہ بات بھی اذبر کرا دی گئی کہ تمہارے پاس موجود مال میں ضرورت مندوں کا کمپل سری اور واجبی حق ہے اس کے لئے اسلام نے ایک سسٹم انٹرڈیوز کرایا جس کو زکاة کا سسٹم کہا جاتا ہے جس میں ڈھائی پرسنٹ ہر اس انسان پر جس کے پاس ایک خاص لیمٹ سے زیادہ اماؤنٹ ہوتا ہے جسے نساب کہا جاتا ہے اور وہ اماؤنٹ ایک سال سے اس کے پاس موجود ہو اس کو نکالنا ضروری ہوتا ہے آئیے زکاة کا اسلامی نظام کیا ہے اس کی کیا حکمتیں ہیں کیا فائدے ہیں اور کیا ضرورت ہے اس پر بات کرتے ہیں اپنے پینلسٹ حضرات کے ساتھ آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمانوں میں موجود ہیں جناب اسد عاظمی صاحب حفیظ اللہ وطولہ رکن ہے آپ رابطہ اسلامی مکہ مکرمہ کے اور ساتھ ہی موجود ہیں دکتور عبداللہ مشتاق حفیظ اللہ وطولہ جو کہ فی الحال ہائل یونیورسٹی میں سرویس انجام دے رہے ہیں اور ساتھ ہی موجود ہیں دکتور حافظ ابو طلحہ محمد یوسف صاحب استاد جامعہ منصورہ مالیہ گاؤں میں استقبال کرتا ہوں اپنے تمام مہمانوں کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بلا کسی تاخیر اور بلا کسی توقف کے ہم شروعات کرتے ہیں اپنے سوالات کی تو میرا سوال رہے گا شیخ عصد عاظمی صاحب حفیظ اللہ وطولہ سے شیخ سوال یہ ہے کہ زکاة کا مین کونسپٹ کیا ہے اس کا نظریہ کیا ہے زکاة کیا ہے زکاة ہوتی کیا ہے اور اس کو کیوں واجب کیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی من وعلی اما بعد دیکھئے زکاة اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اپن ہے اور کس طرح سے نماز فرض ہے روزہ فرض ہے کسی طریقے سے زکاة فرض ہے حج فرض ہے نماز یہ جو ہے اللہ کا حق کہ لیجئے تو زکاة بندوں کا حق یہ عبادت بھی ہے ایک طرح سے اور دوسری طرف اس سے بندوں کے حقوق اور بندوں کی ضروریات بھی پوری ہوتی زکاة کو اگر دیکھا جائے تو زکاة کا مانا ہوتا ہے پاکی اور صفائی اور زکاة کا ایک مانا ہوتا ہے بڑھوتری اور اضافہ تو جیسا کہ آپ نے بتلایا تھا کہ صاحب نصاب انسان کے مال میں دھائی فیصد زکاة فرض ہے ہر مسلمان کے اوپر جو صاحب نصاب ہے اس کے اوپر یہ زکاة فرض ہے تو یہ زکاة جو ہے لوگوی اعتبار سے انسان کی بھی پاکی اور صفائی کا طہارت باطنی اور ظاہری کا سبب بنتی ہے اور اس کے مال کی صفائی کا بھی سبب بنتی ہے دوسری طرف اور دوسری طرف جو اضافہ کا اور بڑھوتری کا مانا زکاة کے لفظ کے اندر پائے جاتا ہے تو وہ بھی موجود ہے زکاة کے اندر اس طریقے سے جب انسان اپنا مال اللہ کے میں خرش کرتا ہے اس کو فریضہ سمجھتا ہے اللہ کا حکم سمجھتا ہے اور اپنا مال اللہ کے بندوں کو دیتا ہے تو اس سے اس کے مال میں اضافہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے مال میں برکت دیتا ہے اور زکاة کی وجہ سے اس کے مال میں اضافہ ہوتا ہے زکاة دینے سے یا سبتہ خیرات کرنے سے بظاہر تو ہم کو یہ لگتا ہے کہ مال میں کمی ہو رہی ہے مال گھٹ رہا ہے لیکن حقیقت میں اس میں اللہ کی طرف سے اس طریقے سے برکت ہوتی ہے اضافہ ہوتا ہے کہ بندہ اس کو محسوس کرے نہ کرے لیکن اس کو سمجھتا ہے کہ ہاں زکاة دینے سے میرے مال محفوظ بھی رہتا ہے اور ساتھی ساتھ اضافہ کا بھی یہ زکاة سبب بنتی ہے تو یہ دونوں معانی زکاة کے لفظے کے اندر پائے جاتے ہیں اور اسی طریقے سے زکاة کی جو عملی شکل ہے یہ ایک بنیادی حق ہے جو صاحب نصاب مسلمان کے افر پرز ہے اور انسان کو جیسا کی ہر شخص جانتا ہے اس دنیا کے اندر سارے انسان مالی اعتبار سے معاشی اعتبار سے اقصہ حیثیت نہیں رکھتے تو جو لوگ کمزور ہیں مالی اعتبار سے ان کا ان کی کفالت اور ان کی ضرورتوں کا خیال ان لوگوں کو کرنا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے مستطی بنایا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے کہ ان کے کھانے پینے اور ان کی بنیادی ضروریتوں سے وہ بچ جاتا ہے اور ایک محدود مقدار تک پہنچ جاتا ہے تو پھر ایسے انسان کے اوپر دھائی فیصد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرد کیا گیا ہے کہ اس کو نکال کر کے وہ ضرورت مندوں میں تقسیم کرے تو یہ ایک طرف عبادت بھی ہے دوسری طرف سماجی ضرورت بھی ہے اور حققت میں یہ اسلام کا ایسا نظام ہے تو اس میں شک اس کا مطلب نظام کو سماجی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اور غریبی کے فرق کو مٹانے کے لیے امیری اور غریبی کے فرق کو مٹانے کے لیے گویا کہ زکاة کو فرض کیا گیا اس کی اور مزید کیا حکمتیں ہو سکتی ہیں شک زکاة کو فرض کرنے کی لازم کرنے کی بنیادی حکمت تو یہی ہوئی کہ کمزوروں کی مدد کی جائے سماج کے لوگوں کی اور ساتھی ساتھ سماج کے اندر جو اونچ نیچ کا تصور ہے کہ جو غریب طبقہ ہے وہ امیر طبقے سے اپنے آپ کو فروتر سمجھتا ہے کمتر سمجھتا ہے اور جو امیر طبقہ ہے وہ اپنے آپ کو غریب طبقے سے بالاتر سمجھتا ہے تو اس فرق کو بھی مٹانے میں اس سے مدد ملتی ہے کہ جب امیر طبقہ اپنے ہی مال سے غریب طبقے کو کچھ دے گا تو اس کے اندر سے وہ بڑائی کا احساس جو ہے برطری کا احساس وہ بھی کچھ کم ہوگا دوسری طرف جو کمزور طبقہ ہے اس کو اس کے اندر امیروں کے تعلق سے ایک طرح کی حساسیت رہتی ہے گویا کہ وہ ان کو پسند نہیں کرتا کہ یہ لوگ جو ہے بڑے متکبر ہوتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں تو جب وہ ان کی طرف سے زکاة اور صدقات کے ذریعے ان کی مدد کی جائے گی تو اس طرح کا جو تصور ہے اس تصور بھی ہو جائے گی آپ نے پاؤں پر وہ کھڑے بھی ہو سکیں گے جی شیخ آپ نے اشارہ کیا چند اہم باتوں کی طرف میرا اگلا سوال شیخ محمد یوسف حافظ ابو طلح صاحب سے رہے گا شیخ سوال یہ ہے کہ زکاة کون ادا کرے گا کس پر زکاة ادا کرنا واجب ہے اور ساتھ میں ایک سوال یہ بھی اس سے جڑا ہوا ہے کہ کیا غیر مسلم لوگ بھی زکاة ادا کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہین السلام فرض زکاة جو شخص ادا کرے گا اس میں سب سے پہتے شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو دوسری شرط یہ ہے کہ وہ آزاد ہو اس لیے کہ غلام اپنے مالک کا مالک نہیں ہوتا ہے تیسری شرط یہ ہے کہ وہ ان اموال کا مالک ہو جن اموال میں شریعت نے زکاة فرد کیا ہے سونا چاندی روپیہ پیسہ سامانے تجارہ توہرہ بہیمت چوپائے سوٹ گاؤں بکروں ایسے اموال کا مالک ہو مکمل طور سے جن اموال سے شریعت نے زکاة نکالنے کا مطالبہ کیا اور چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ مال اس کا وہ مال نساب تک پہنچے اگر یہ چار شرطیں پائی جاتی ہیں تو ایسا آدمی زکاة نکالے گا تو شک اس میں عاقل اور بالغ ہونے کی شرط نہیں ہے کہ بندہ بالغ ہو اس میں جو ہے یہ چونکہ اس کے تعلق مال سے ہے اس لیے اس میں عاقل اور بالغ ہونے کی شرط نہیں ہے اگر کوئی پاگل بھی ہے اور اس کے پاس مال ہے یا کچھ بچہ ہے اور اس کے پاس مال ہے اور آفت میں پایا ہے تو اس کی طرف سے جو اس کا ولی اور سرپرست ہوگا وہ اس کی طرف سے ذکاة نکالے گا تو شک ایک سوال جی دوسری جو عبادت میں ہیں جیسے نمار ہے تو اس میں آقل اور بالغ ہونے کی شرط مالی عبادت میں اس میں نہیں مالی عبادت میں اس کی شرط نہیں ہے تو شک ایک سوال جو اس میں تھوڑا ایڈ کیا گیا تھا خیر آپ نے اس کا پہلے ہی جواب دیا کہ مسلم ہونا شرط ہے لیکن بہت سارے غیر مسلم لوگوں نے ہم نے دیکھا کہ اچھا ظاہر کی کہ وہ ذکاة ادا کریں گے کیونکہ ان کو انسپریشن ملی پیچھے جب لوگ ڈاؤن میں مسلمانوں نے اپنے ذکاةی اموال سے مدد کیتی رہگیروں کی وغیرہ وغیرہ تو ان سے ان کو ایک حوصلہ ملا کہ ذکاة کا نظام ہونا چاہیے تاکہ سماج میں بہتری لائی جا سکے تو اس حیثیت سے انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم بھی ذکاة نکالیں گے تو کیا ان کے لیے اس سسٹم کو اس کی اجازت دی جا سکتی ہے نہیں مطلب جیسے ان کا ایک دان ہوگا وہ ذکاة نہیں ہے اسلام میں جو ذکاة کا تصور ہے وہ عبادت ہے وہ ایک مسلمان اس کو انجام دے گا کافر جو ہے کافر اگر اس طرح جی کیدوں میں شریک ہوتا ہے تو وہ ایک دان ہے ان کی طرف سے وہ فرد ذکاة نہیں ہے یعنی وہ طریقہ اپنا سکتے ہیں لیکن عبادت کے طور پر ان کے لیے نہیں ہوگا یہ مسلمانوں سے لیا جائے گا اور مسلمانوں میں خرچ کیا جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ اکرام کے زمانے میں ذکاة مسلمانوں سے لی جاتی تھی اور کافر ایک ٹیکس لیا جاتا تھا جذیہ جو عدو پیمان کے خاطرہ سے ان سے ذکاة نہیں لیا جاتی تھی تو ذکاة صرف مسلمان دیں گے تو ایک طرح سے شیخ مسلمانوں سے تو ذکاة لی جاتی ہے اور کافر اگر اسلامی حکومت میں ہیں تو ان سے جذیہ لیا جاتا ہے یہ برابر سرابر سی بات شیخ بہت بہت شکریہ شیخ اگلا سوال میرا دکھر اس سلسلے میں ایک بات میں بھی کہنا چاہوں گا غیر مسلم سے ذکاة لینے یا غیر مسلم کے ذکاة دینے کی بات کہ دوسرے مذہب میں بھی ذکاة کا صدقہ خیرات کا تصور پائے جاتا ہے ہندو مذہب میں بھی پائے جاتا ہے یہودی مذہب میں بھی پائے جاتا ہے عیسائی مذہب میں بھی پائے جاتا ہے اب یہ کہ اس کی تفصیلات الگ ہیں جو اسلام کے اندر ہیں اس سے الگ ہیں اور ان کے اندر بہت ساری ایسی کمیاں پائے جاتی ہیں جن کو اسلام نے ختم کیا تو یہ لوگ اپنے مذہب کے اعتبار سے اگر چاہیں تو خرچ کریں اب اس کو ظاہر بات ہے کہ زکاہ کا نام نہیں دیا جا سکتا بس یہ ہے کہ جیسے دکتور نے فرمایا کہ وہ دان ہے اور یہ کی انفاق ہے ایک طرح کا اللہ کے بندوں کے لیے اور غیر مسلم کا حتیہ یا غیر مسلم کا کوئی بھی نیک کام جو ہے اچھا کام وہ آخرت میں اس کے لیے مفید نہیں ہوگا دنیا میں اگر وہ کوئی دان ہی کر رہا ہے اپنے مذہب کے حساب سے وہ دان ہی کر رہا ہے تو کیا مسلم کو لینا جائز ہے مسلم لے سکتا اس کو دنیا میں اس کا فائدہ اللہ کی طرف سے اس کو مل سکتا ہے لیکن آخرت میں سوال شکر ہے یہ ہے کہ اگر غیر مسلم دان کر رہا ہے تو کیا مسلم ان کے دان کو لے سکتا ہے اگر اس کا مال پاک صاف ہے اگر اس کے مال کے اندر کوئی حرام چیز کا کیا میزش نہیں ہے تو بلکل لے سکتا ہے ضرورت مال لگا رہے تو جی بہت بہت شکریہ دکتور عبداللہ مشتاق سے میرا سوال ہے ان باتوں کے تعلق سے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں گے تو وہ بات آپ کہہ سکتے ہیں اور آپ سے خاص سوال یہ ہے کہ زکاة جو اسلام نے ڈھائی پرسنٹ فرض کی ہے یہ دو بنیادی شرطیں مال ڈھائی پرسنٹ زکاة دینی ہے اور مال پر ایک سال مکمل گزرنا چاہیے اور نساب کو پہنچنا چاہیے تو یہ ڈھائی پرسنٹ ہی کیوں فرض کی گئی ہے اور اس طرح سے جو کنڈیشن لگائے گئے اس کی کیا حکمتیں ہو سکتے اور کیا فائدہ ہو سکتا کیا چیزیں دیکھ کر اسلام نے یہ سب کنڈیشنز لگائی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلی وصحبی وعلا امام بعد جیسا کہ علماء کرام نے کہا معزز علماء اعظام نے کہ زکاة کی جو حکمت ہے وہ ایک تو مالداروں کو اس کو مال کا وہ عابد نہ بن جائے مال کی عبادت نہ کرنے لگے مال کی ایسی محبت ہو جائے کہ وہ مال کی عبادت کرنے لگے تو اس محبت کو ختم کرنا بھی ایک مقصد ہے اور دنسرا یہ ہے کہ جو انسان غریب ہے مشکین ہے اس کی مدد بھی ہو یہ بھی ایک مقصد ہے اور تیسرا مقصد جو خود مال کے لیے مال پاک صاحب کو جو نسان بنایا اللہ تفارک و تعالی نے خواہو ڈھائی پرسنٹ کہو یا پھر حول آنے خواہو جو شرط رکھتی اس میں ان تینوں مقاصد کا خیال لگتا سب سے پہلے یہ ہے کہ ڈھائی پرسنٹ کیو ہر تھا ڈھائی پرسنٹ کی وجہ یہ ہے جیسے مال میں جو اس مال میں جتنی محنت سرف کی اللہ تفارک و تعالی نے اسی انداز سے اس میں جو ایسے اس کے اوپر زکاة مقرر کیا جیسے پاش پرسنٹ بھی موجود ہے دس پرسنٹ بھی موجود ہے جیسے رکاز ہے رکاز ایسے مال کو کہتے ہیں جو آپ کو خزانے کئی سے مل گیا جانے جو گاہلے سے گڑھا ہوا تھا اور وہ آپ نے خود کر کے نکال لیا بغیر کسی محنت کے آپ کو اللہ تفارک و تعالی کی طرف سے نوازی شروع تو اس میں اللہ تفارک و تعالی نے ڈیس پرسنٹ رکھتا کہا وہ پھر رکازی الکھومت ڈیس پرسنٹ اور اگر وہ کھیتی باڑی ہے ایسی کھیتی باڑی ہے جس میں جو ایسے آپ کو محنت نہیں لگی ہے سہراب کرنے میں سیٹائی میں تو اس میں اللہ تفارک و تعالی نے ڈس پرسنٹ کہ آپ کو ڈس پرسنٹ دینا ہو کیونکہ اس میں محنت کم لگی ہے اور اگر آپ نے اپنی طرف سے محنت کیا ہے اپنا خرچ کیا ہے اور اس میں جو ایسے سیٹائی وغیرہ کی ضرورت پڑی ہے کارت وغیرہ دیا ہے تو اس میں اللہ تفارک و تعالی نے پانچ پرسنٹ لیکن یہ محنت جو صرف آپ نے کمایا ہے اور کمانے میں ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ بڑی محنت لگتی ہے آدمی تگو دو کرتا ہے مہاگ دوڑ کرتا ہے صبح شام کی محنت رہتی ہے اس کی پسینہ باتا ہے ساری پریشانیاں ہوتی ہیں جسمانی پریشانیاں ذہنی پریشانیاں نفسیاتی پریشانیاں تو ان پریشانیوں کا خیال کرتے ہوئے اگر اللہ تفارک و تعالی اس میں کہہ جائے کہ بیس پرسنٹ آپ دے دیتے تو پھر آپ کو اس کی ایک واضح مثال یہ دیکھئے کہ جو ممالک ٹیکس لگاتے ہیں اور ٹیکس بہت زیادہ لگایا ہوئے ہیں تو آپ عوام کو دیکھیں کہ عوام پریشانیاں اور شکایتیں کرتے ہیں لیکن یہ ڈھائی پرسنٹ کم رکھتا اللہ تعالی تاکہ جو ایسے اس میں وہ مالدار کو پریشانی نہ ہو اور دوسری طرح اگر اس سے کم رکھتے تو برائے نام ہوتا پھر وہ غریب لوگ ہوتے اس کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں پوری ہو جو سکتے وہ مقصد پورا ہی نہیں ہوتا جس کے لئے زکارت کو فرض کیا گیا وہ مقصد ہی پورا نہیں ہو پاتا یہ ہے ڈھائی پرسنٹ دوسری بات خولانے خول کو یعنی ایک سال کیونکہ ایک سال کی مجھت اتنی زیادہ ہوتی اتنی ہوتی ہے کہ اس میں آدمی مال کو اس کو بڑھا دیں کی کوئی کر سکتا ہے اس کو بڑھا سکتا ہے اگر ہر مہینے مال نکالنا پڑے اس میں سے جیسے آپ ٹیکس دیتے ہیں تو پھر مال جمع ہونے کا انکان کم رہے گا تو اس میں جو مالدار لوگ ہیں اس کو اگر ہر مہینے کہہ دیا جائے دینے کے لئے تو اس کا بہت زیادہ نفتان اس کے برقس اگر سال سے زیادہ کریں آپ سال سے زیادہ اگر آپ کریں گے تو جو غریب لوگ ہیں ان کی ضرورت کم پھولی ہو پائیں دو سال مردوان نکال رہے تو جو غریب ہیں مسکین ہیں ان کی ضرورت بڑھتی رہے گی اور ان کی ضرورت نہیں ہو پائیں جیسے کھیتی کھیتی باڑی ہوتی ہے اس میں یہ ہے جب کھیتی کٹے تو اسی وقت اس کی ضرورت نکال دی نہیں تو ایسے مال کمایا تو اس وقت اس کی ضرورت نکال دو اگر ایسا کر دی جاتا تو اس سسٹم میں کیا خراب آتی خیتی جس دن آپ کو نکلا اس دن اگر وہ اگر اس کو ڈیلی ہر مہینے جتنا کماتے ہیں اس میں سے زکاة کر جائے تو ہر مہینے اتنا آدمی زیادہ سر آدمی اتنا مال نہیں کماتا ہے کہ وہ زکاة کی نساب تک لہذا اگر ہر مہینے رکھ ہے تو پھر زکاة زکاة دینے وارے کم رہے لیکن مہینے میں کما کر سال بھر اتنا پسنداز کر لے زکاة کی نساب تک پہنچ جائے تو پھر ان کے اوپر زکاة فرض ہوگا اس میں زیادہ تر زکاة دینے کے لائف ہو سکتے اس لئے یہ حکمت بہت شکریہ شکریہ شکر آپ نے شکر زکاة یہ انفرادی طور پر دی جائے یا اس کو اجتماعی طور پر دینا چاہیے یہ سوال شکر بہت زیادہ اہم ہے اور اس پر کھل کر ہم میں چاہوں گا گفتگو کی جائے کہ زکاة انفرادی طور پر دینا بہتر ہے یا اجتماعی طور پر دینا بہتر ہے شریعت کا مطلوب یا اسی طریقے سے رمضان کا روضہ ہے اور جو دوسرے فرائض ہیں سب کے اندر کسی نہ کسی شکل میں اجتماعی پائی جاتی ہے نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا اہم ہے فرض نماز کی جماعت کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے اور باجمات نماز کا ثواب تنہا نماز پڑھنے والی نماز سے کئی زیادہ ہے اور حج کا معاملہ ہے کہ ایک عالمی اجتماع ہے وہ سب لوگ مل کر اس کو کرتے ہیں رمضان کا روزہ سارے مسلمان ایک ساتھ رکھتے ہیں ایک مہینے میں ایک ساتھ ساری کھائے ایک ساتھ افطار کیے تو اسی طریقے سے زکاة کے اندر بھی اجتماعیت کی کوئی شکل ہونی شاہی خاص طور سے جب کی قرآن کے اندر زکاة کا جو تذکرہ ہے آپ دیکھیں کہ نماز کے ساتھ ہی اقیم الصلاة وآت الزکاة تو نماز قائم کرو زکاة ادا کرو نماز کیسے قائم کی جاتی ہے ظاہر اجتماعیت ہونی چاہیے اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں جو اندوستان کے اندر ہیں جہاں اپنی کوئی حکومت نہیں ہے اپنا کوئی قائد نہیں ہے تو ایسی صورت میں سرکار جو نظمہ کرتی ہے مسلم اسلامی حکومت جو ہوتی ہے وہ نظمہ کرتی ہے تو اس سے اجتماعیت کا معاملہ حال ہو جاتا ہے لیکن سوال یہاں پیدا ہوتا ہے جہاں مسلم حکومت نہیں ہے جہاں ہم لوگ جو ہے اقلیت میں ہیں اور ہمارا کوئی مشترکہ پلٹ فارم نہیں ہے ایسی صورت میں بھی زکاة کا اجتماعی نظم ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا اس سلسلے میں بہت مشہور بات بیت المال کا قیام جو ہے یہ اس مسئلے کا بہترین حل ہے مسلمان مل کر اپنا ایک بیت المال قائم کریں اور زکاة کا اجتماعی نظم تریں قائم کرنے والے بہت لوگ ہیں بہت جگہ بیت المال قائم بھی ہوا ہے لیکن قائم کرے حکمتیں وہ پوری ہو سکے چھوٹے موٹے سطح پر بہت لوگ قائم کی ہوئے آپ کی بات صحیح ہے ہندوستان میں مسلمانوں کی صورتح حال ہے اس کو نظر میں رکھا جائے مسلمان بٹے ہوئے ان سارے مسلم کو اکٹھا کرنا یہ بزاتے خود بہت ممکن ہے مسلم میں اپنے لحاظ سے انتظام کر سکتا اس کی اپنی تنظیم ہوتی ہے وہی میں کہنے جا رہا تھا کہ اگر ہر مسلک والے بھی اپنی اجتماعی اپنے سارے مسلک کے افراد کو لے کر بیت المال اپنا ہی صحیح قائم کریں تو بھی کسی نہ کسی شکل میں اس اس اجتماعیت پر عمل کیا جا سکتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں سے اس سلسلے میں بڑی کوتائی ہو رہی مولانا ابو کلام ازاد رحمت اللہ نے اپنی کتاب کے اندر تفسیر کے اندر خاص طور سے اس مسئلے پر بڑا زور دیا ہے اور اس سوال کو بھی انہوں اٹھایا ہے کہ سوال یہی پیدا ہوتا ہے ہندوستان میں جبکہ ہماری کوئی اپنی حکومت نہیں ہے اور ہم اقلیت میں ہیں تو انہوں نے کہا کہ اگر حکومت نہ ہوتے ہوئے ہم جمعہ جماعت قائم کر سکتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ہم زکاة کا اجتماعی نظم نہیں قائم کر سکتے اور زکاة کا وہ زکاة کی وہ شکل جو اسلام میں مطلوب ہے اس شکل پر ہم زکاة نہیں نکال سکتے حقیقت میں یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے شیخ ابو الکلام آزاد نے اپنی کتاب میں باقاعدہ کئی بار کئی جگہ پر زور دے کر کہا زکاة کا اجتماعی نظم ہونا ہی واجب اجتماعی طور پر ہی نکال نا واجب ہے لیکن کہنے موٹیو یہ تھا کہ زکاة اجتماعی طور پر نکال نا ہی واجب ہے اس سے آپ اتفاق رکھتے نہیں انہوں نے اس بات کی بھی اس کا اشارہ کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی تنہا بھی زکاة نکالے تو اس کی زکاة ہو جائے گی لیکن کہا کہ یہ انتہائی مرجوع چیز ہے اور بہتر اور افضل یہ ہے کہ اس کو وجوب کا درجہ رکھنے کے باوجود اس کے قائل نہیں ہے کہ انترادی طور پر اگر کوئی زکاة ادا کرے تو اس کی زکاة نہیں ضروری ہے اور یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے اتنی مشکل چیز نہیں جتنا اس کو تصور کیا جاتا ہے آپ یہ سوچئے زکاة کے اجتماعیت کے بارے میں جب بات اٹھی ہے تو ہمارے ملک کے اندر اور ہر جگہ اللہ کے نیک بندے پڑی مقدار میں زکاة نکال لیکن یہ زکاة سہادی کی ساری فتر بکتر ہو کر رہ جاتی یہ کہا جاتی ہے کروڑوں ہر سال جو ہے کروڑوں نہیں عربوں خربوں روپیا زکاة کی مد میں نکلتا آپ صرف صدقت الفطر کی مثال صدقت الفطر جو کی غلے کی شکل میں دیا جاتا ہے اتنی بڑی مقدار میں غلہ کتنا بڑا سرمایہ یہ جو ہے لیکن یہ جاتا کہاں ہے اس سے اجتماعی نظام نہ ہو مرکزیت کی بکھراؤ کی وجہ سے اس سے بڑا کام نکالا جا سکتا تھا لیکن ہم لوگ منتشر اگلے مہمان صاحب کچھ سوال پیشتے ہیں شیخ دکتور حافظ ابو طالح صاحب آپ سے میرا سوال رہے گا اسی تعلق سے اور خاص کر جیسے بات آئی کہ مسالک میں مسلمان بٹے ہوئے تو اس کے علاوہ ایک سسٹم آیا ہے زکاة فاؤنڈیشن کا جس میں آپ زکاة ادا کر سکتے ہیں اور اس میں ساری سہولتیں بھی دینے کی بات ہو رہی ہے تو اس میں نہ مسلک کی قید ہے نہ اس کے حوصلہ شکنی کرنی چاہیے زکاة کا جو بھی اجتماعی سسٹم ہوں اس کی حوصلہ افتضائی کرنی چاہیے مولانا ابو الکلام عزاد رحمت اللہ علیہ نے کلکتہ کے لوگوں سے بخاطب ہوگر کہا تھا کہ اگر کچھ نہیں تو ہر مسجد سے پھر پانچ لوگ انہوں نے اس کے تو مستقبل میں اس شارع کے لوگ اس سے وابستہ ہوں گے تو انہوں نے جس اعتبار سے وہ بابصیرت انسان تھے عالم بھی تھے سیاسی بھی تھے مولک کے حالات کو سمجھتے تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ ہر مسجد سے صرف پانچ لوگ کم کھڑے ہو جائیں اور زکاة کے منظم اور اجتماعی بنانے کی کوشش کریں تو کوئی بھی اگر اس طرح کی کوشش کرتا ہے تو اس کوشش میں اس کا ساتھ دینا چاہیے اور بلکہ ایک جگہ مولانا ابو کلام آداد نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر اس میں کچھ خلل بھی ہے تو اصلاح کے کوشش کے ساتھ لگے رہنا چاہیے تاکہ یہ اجتماعی ستم صحیح انداز میں کام کر سکے اور زکاة کی برکتوں سے ہمارا معاشرہ مستفید ہو سکے مولانا ابو کلام آداد کے اندر اجتماعی زکاة کے سلسلے میں بہت درد تھا بہت درد تھا آپ ان کی تقریروں اور ان کے مختلف مقالات کا جو مجموع حقیقت زکاة ہے انہوں نے بہت درد کے ساتھ اس کو کہا کہ میرا تیس سالہ تجربہ جس کی کوئی صبح و شام میں میں اس پر غور نہیں کیا وہ کہتے ہیں کہ مسائل کا حال یہی ہے کہ زکاة کا ستم اجتماعی بنا جائے جس حیثیت سے بھی اجتماعی ہو جائے چاہے ایک مسجد مسلیان اجتماعی بنالیں ایک شہر کے لوگ اجتماعی بنالیں لیکن اجتماعیت کی طرف قدم اٹھنا چاہیے اور جو بھی قدم اٹھے اس کی حضلہ حضلائی کرنے چاہیے اگر اس میں کچھ خلل ہے تو اس کی اصلاع کی مطبط کوشش کیجئے لیکن اس کا ساتھ دیجئے شیخ دکتور عبداللہ مشتاق صاحب سوال یہ کہ اجتماعی شکل میں زکاة دینے کا ایک سسٹم ہے جس طرح سے مدارس کے لوگ آتے ہیں وہ اکھٹا کرتے ہیں زکاة کو تو ایک طرح سے وہ بھی ایک شکل نظر آتی ہے کہ بہت سارے لوگوں کی زکاة ایک ہی جگہ جا رہی ہے تو یہ سسٹم اور معنی آزاد رحمہ اللہ کی بات آئی قرآن کی آیات سے آپ غور کریں تو اندازہ ہوگا جیسا کہ قرآن میں زکاة کا جہاں بھی حکم دیا گیا کہیں بھی مفرد کا صغہ نہیں استعمال کیا اللہ تعالی نے جب کہ دوسری صدقات کا ذکر ہی جیسے تو وہاں صرف مفرد کا صغہ استعمال اللہ تعالی نے کہا وَآتِ ذَلْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْئِنَ 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 کُوْسْئِنَ وَالْمِسْئِنَ تم اس کا حق رشتداروں کو اس کا حق ادا کرو یہ عام صدقات کے حق لیکن جہاں بھی زکاة کے بارے میں کہا تو وہاں اور تقریبا علماء اکرام کہتے ہیں کہ اسی سے زیادے مقامات اللہ تعالی نے زکاة کو نماز کے ساتھ ذکر کیا ہے اور جمع کے سیغے کے ساتھ تو زکاة کا استماعی نظم ہی زیادہ بہتر ہے اور جیسے نماز استماعی طور پر فرد ہے اور آپ اس کو مانتے ہیں تو اس کے لئے مسجد بناتے ہیں کوئی ایسا محل نہیں کیونکہ آپ کو احساس ہے کہ نماز استماعی طور پر لیکن کیونکہ اس کا احساس نہیں ہے کہ زکاة بھی استماعی ہے جیسے نماز فرد ہے اس لئے اس لئے اس کی استماعیت کیا کوشش نہیں کرتے ہیں مدارس کا ہیں کیا وہ سب مستحقین زکاة میں سے ہیں یا نہیں ہیں یہ سب بڑے مسائل ہیں تو جو زکاة کا استعمائی نظم اثر جو ہے یہ آپ کو اپنے معاشرے میں بنائیں معاشرے میں کیونکہ جو زکاة کے مستحقین ہیں بہت سارے مستحقین ہیں جو ابھی بات ہو گیا تو معاشرے میں اس کا زکاة کا استعمائی نظم بنانا بہت ضروری ہے اور جس میں جانتا ہوں بہت سارے معاشرے میں زکاة کا تو نہیں لیکن دوسری چیزوں کا استعمائی نظم ہے اور اس کے بہت سارے خواہ ہیں جیسے مثال کے طور پر میری ایک چھوٹی سی بس کی ہے اس نے صدقہ فطر استعمائی طور پر جمع چاہے وہ غلہ ہو یا لوگ پیسے جو چیزے ہیں استعمائی طور پر جمع کرتے ہیں پھر ایک ایک آدمی کو غریب کو دیکھ کر کے اس کے ہاں وہ صدقہ فطری چیز جو سے بھیج بھی جاتی ہے تو اس کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے یعنی لوگ اس کو جو سے بہت سراتے ہیں اور اس کا فائدہ مصدود ہو جاتا ہے جی تو اگر زکاة کی نظام کو اس طریقے سے اجتماعی کر دیا جائے تو پھر اس کا کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے ہم مثال کے اس طور پر ایک آدمی کو ہم پانچ ہزاروں پر زکاة کی دیتے ہیں وہ پانچ ہزاروں پر اس کو کوئی بہت زیادہ دو تین دن میں کھا لے گا وہ لیکن جب اجتماعی طور پر اگر اس کو آپ پچاس ہزاروں پر دیں گے سال میں تو وہ ہو سکتا ہے کہ کل کو وہ اس کے بزنس شروع کر کے اور دوسرے صاحب وہ خود زکاة دے نکلایا تھا زکاة کا اجتماعی نظم ہے تو آپ نے مدارس کی طرف کہا تو میرے خیال سے یہ اس کا بلی نہیں بکتا مدارس کی زکاة ہے وہ اس کا بلی نہیں بکتا ہے شیخ میں ابو صد آدمی صاحب کے پاس دوبارہ سے جانا چاہوں گا اسی تعلق سے کہ زکاة فاؤنڈیشن کو زکاة دینا کیسا ہے کیونکہ یہ مدارس کی سلسلے میں میں ایک بات کہنا چاہوں گا شیخ ابھی میں آپ کے پاس آتا ہوں اس کے پہلے شیخ صد آدمی صاحب کی رائے لے لی جائے اس کے بعد آپ سے بھی انشاءاللہ مخاطب ہوں گے شیخ صد آدمی صاحب تو زکاة فاؤنڈیشن کا نظام کس حد تک صحیح زکاة جمع کرنے کے لیے زکاة کے کلیکشن کے لیے اس سلسلے میں کوئی رائے اسی وقت دی جا سکتی ہے جب وہ زکاة فاؤنڈیشن کا پورا نظام ہمارے سامنے رہے کہ وہ زکاة کیسے اصول کرتے ہیں زکاة کہاں خرچ کرتے ہیں ان کے یہاں کیا سسٹم ہے کیا وہ تمام اسلامی اصول و ضوابط کو بڑھتا جاتا ہے اس میں یا جائے گا تب اس کے بعد کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے آہ باقی رہ گیا کہ زکاة لینے کے لیے تو سب لوگ تیار رہتے ہیں اور آہ کوئی منع نہیں کرتا کہ ہم صرف اپنے لوگوں سے زکاة لیں گے یا کسی خاص کرکے سے زکاة لیں گے لینے کے لیے تو سب تیار رہتے ہیں لیکن سوال یہی ہے کہ ہم اس کو کہاں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کا جو سسٹم ہے وہ کیا اسلامی اصولوں کے مطابق ہے یا نہیں ہے کہیں اس میں کسی طرح کی ربا وغیرہ کی آمیزش تو نہیں ہو جاتی ہے تو یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد ہی کوئی حکم لگایا جا سکتا ہے کہ ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں مالی وہ سب اس کے کنڈیشن جو تھے زکاوت فانڈیشن کی بلکل سب صحیح ہیں وہ صحیح طریقے سے مالی کھٹا کر رہا ہے صحیح جگہ پر خرچ کر رہا ہے لیکن اس طرح سے الگ الگ شکلے میں ایک زکاة کھٹا کرنے والے جب بھی کھٹے ہو رہے ہیں تو وہ مرکزیت وہ پھر سے ختم ہو جاتی ہے وہ جو قوت کی کھٹا ہونے والی ہوتی اجتماعیت کی اس پھر سے ختم ہو جائے گی جب اس طرح کے فانڈیشنز کھڑی ہو جاتی ہیں بہت ساری ایک نک کا دکھانے بہت ساری تو اس کو کسی ایک مرکز کے تحت آنا چاہیے کی نیشے نہیں وہ تو بہت اچھی چیز ہے وہی آخری مقصود ہے اصل مقصود تو وہی ہے لیکن اب سوال وہی ہے کہ وہ مرکز ہمارا کب بنتا ہے کہاں بنتا ہے کیسے بنتا ہے بنتا ہے کی نہیں بنتا ہے اور جب تک نہیں بنتا ہے تب تک تو جو صورتحال قائم ہے اور جیسا کی بات آئی کی بڑے پہمانے پر اگر نہیں تو چھوٹے پہمانے ہی سے شروع کیا جائے ایک گاؤں سے ایک شہر سے شروع کیا جائے ایک مسجد سے شروع کیا جائے اور دیرے دیرے اس کو بڑھائے جائے اور کسی نہ کسی شکل میں اجتماعیت کا مظاہرہ ہونا چاہیے لیکن ایک بات میں اس مناسبت سے کہنا چاہوں گا کہ یہ اجتماعیت نہ ہونے کی وجہ سے جتنا نقصان ہو رہا ہے اور زکاة کا پیسہ جس طرح سے برباد ہو رہا ہے حقیقت میں یہ بڑی افسوسناک چیز ہے کہ اتنا بڑا نظام اور اتنا بڑا سرمایہ جو کہ مسلمان ہر سال اس کو اپنے مال میں سے نکالتا ہے لیکن اس کے اثرات نظر نہیں آتے کیوں نظر نہیں آتے یہ فوائنٹ بھی آپ کے یہاں ہوگی کہ زکاة کے اثرات اور اس کی برکتیں ہمارے سماج میں نظر کیوں نہیں آتے اس پر اس وقت کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ کہہ سکتے ہیں اپنی کمنٹ کر سکتے ہیں اور جو مسئلہ تھا کہ مدارس سوالے جو زکاة لے کے جاتے ہیں کیا اس کو اجتماعی سسٹم نہیں سمجھا جا سکتا ہے تو یہ تو مدارس کا جو مسئلہ ہے کہ کیا وہ فی سبیل اللہ کے مصرف میں ہے یا نہیں ہے یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے میں اس پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں اب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اجتماعی سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایک مصرف والے ایک مصرف میں جبر نہ دیا جائے بلکہ اس کا مطلب اجتماعی سسٹم کا مطلب ہے اجتماعی سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ اس زکاة کو مالدار لوگوں سے اصول کیا جائے اور اس کو اس کے حقدار تک پہنچایا جائے تو یہ مدارس یا مراکز بحیثیت مصرف کے اپنے لیے لیے لیتے ہیں وہ حقدار تک پہنچانے کے لیے نہیں لیتے ہیں اس لیے اس کا تلق اجتماعی سسٹم سے نہیں ہے گرچہ وہ اپنی جگہ پر ایک مختلفی مسئلہ ہے لیکن وہ ایک اجتماعی سسٹم نہیں ہے بلکہ وہ بحیثیت ہے مصرف کے خود مدارس کیلئے جمع کریں وہ خود اپنے لیے لے رہے ہیں تو اس کے لیے وہ اجتماعی ہے تو والا جو نظام اس سے ہٹ کر رہے ہو اس سے ہٹ کر رہے ہو اس سے اجتماعی کا مقرحہ حل نہیں ہو رہا ہے ایک بات یہ ہے کہ انفرادی طور پر زکاة دینے سے ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ زکاة کیونکہ غریبوں کا مستین کا حق ہے یہ کوئی اس پر احسان نہیں ہے یہ بلکہ اور یہ ہمارے مال میں جو صاحب نتاب ہیں اس کے مال میں بالکل یہ ایک بنیادی حق ہے جو وہ ادا کرتا ہے لیکن انفرادی طور پر دینے سے اجتماعی یعنی وہ معاشرتی نقصان یہ ہوتا ہے کہ زکاة دینے والے پر ایسے نہیں تو ایک نفسیاتی طور پر احسان ہوتا ہے یا پھر اس کا مسئلہ یہ رہتا ہے کہ وہ احسان میں دبا رہے گا کیونکہ اس نے اسے پیسہ دیا ہے یا اسے مال دیا ہے تو وہ جو یہ ہے کہ زکاة لے کر کے اس نے احسان کیا ہے وہ جو ایسے نہیں ہوتا ہے وہ اس کا نفسیاتی جو ایسے غلط ہوتا ہے جی شیک مہت ہو شکریہ شیک حسد آدمی صاحب زکاة کے کیا مسارف ہیں اس میں دراصل بات یہ اس لیے آ جائے کیونکہ بیت المال بھی کچھ لوگ قائم کر رہے ہیں اس سے انکار نہیں ہے اور کچھ لوگ زکاة فاؤنڈیشن کی اس طرح بنا کر کے بھی زکاة کو اکھٹا کرتے ہیں تو ان کو یہ نولیج ہونی چاہیے کہ زکاة کا مال کہاں خرچ ہونا چاہیے اور کیس جگہ جانا چاہیے اب صدقت الفطر کی جہاں تک بات ہے تو دیکھا ہے ہم نے کہ صدقت الفطر ایک تو جمع کیا گا کیس جمع کیا اور پھر سب اٹھا کر کے ایک بیمار کو دے دیا گیا جو کچھ اکھٹا ہوا تھا اس سے ہزار کچھ ایک لاکھ ہماری نظر کے سامنے ایک بیمار کو وہ دے دیا گیا تو اس طرح سے نولیج لوگوں کو انہیں کام تو کر رہے ہیں لیکن نولیج اس کی مکمل لیں کہ کہاں دینا چاہیے کہاں نہیں دینا چاہیے تو اس کے لیے زکاة کا مصرف کیا ہے زکاة کہاں کہاں لگنی چاہیے کہاں کہاں لگ سکتا ہے اور کہاں لگا رہے ہیں وہاں نہیں لگنا چاہیے یہ بہت اہم جز ہے زکاة کے نظام کا جس کو مسارک زکاة کہا جاتا ہے کہ زکاة کہاں خرشک کی جائے تو آپ جانتے ہیں کہ یہ اختیار اللہ تعالی نے کسی اور کو نہیں دیا بلکہ یہ خود بیان کر دیا قرآن کریم کے اندر کی زکاة کہاں کہاں خرش کرنی ہے قرآن کی سورة توبہ کی مشہور آیت یہ آٹھ مسارک بیان کیے گئے اور اس کے بعد کہا گیا کہ فریزتا یہ اللہ کی طرف سے فریزہ ہے تو کہاں کی زکاة کس کو دی جائے گی اقراء کو مساکین کو زکاة کا نظام چلانے والے زکاة حصول کرنے والوں کو مولفت القلوب یعنی ان غیر مسلموں کو جن کے اسلام کے سے قریب کرنا مقصود ہو یا ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہوں ان کو اسلام پر ثابت قدم کرنا مقصد ہو وہ پھر رقاب گردنوں کو آزاد کرانے میں والغارمین قرض دار جو لوگ ہیں ان کے قرض ادا کرنے کے لیے عطی صبیر اللہ یا عطی صبیر اللہ کے لیے عطی صبیر اور مسافر کے لیے تو یہ آٹھ مسرف جو ہے قرآن نے بیان کر دیا ہے اور اس طریقے سے سماج کے تقریباً تمام ضرورت مندوں کا احاطہ ہو جاتا ہے ان مسارف کے اندر اگر ہم زکاة کے سشتم کو نافذ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان مسارف کو دیکھ کر کے اور ان میں جو ترتیب ہے وہ ترتیب بھی اور پھر یہ ہے کہ کون زیادہ ضرورت مند ہے کبھی کوئی ترتیب کا خیال لگنا ضروری ہے جیسے فقرہ مساکین یہ ترتیب جو بتائی قرآن میں اس کا خیال لگنا ضروری ہے ضروری کا مطلب یہ دیکھنا ہے کہ زیادہ ضرورت مند کون زیادہ ضرورت مند تو شاید یہ اس کی حکمت ہوگی کہ اس ترتیب سے دیا جائے آہ وہی کر رہا ہوں تو چونکہ فقرہ اور مساکین تو وہ ضرورت مند ہیں ہی وہ اصلا ضرورت مند ہے اس لئے کہ باقی لوگ جو ہے وہ فقرہ مساکین سے ہٹ کر کے ہیں اگر وہ فقرہ مساکین کے اندر آئیں گے تب تو وہ اس میں داخل ہی ہو جائیں گے تو فقرہ مساکین کا جو لفظ مقدم رکھا گیا ہے چونکہ اصل مستحق زکاة کے اور زیادہ اقدار زکاة کے یہی لوگ ہیں زیادہ ضرورت انہی کو ہوتی ہے اس لئے ان کو مقدم بھی رکھا گیا ہے اور زیادہ تر جگہوں پر تو کہیں صرف اور صرف فقرہ مساکین کا تذکرہ ہی آتا ہے باقی اور مت کا تذکرہ نہیں آتا ہے شیک اب بھی بات کو تھوڑی بات ہے اس میں وضاحت طلب ہے مزید ہم حافظ ابو طلاح صاحب کی طرف چلتے ہیں شیک اس میں جو فقرہ اور مساکین کا لفظ آیا ہے آج کی سوسائٹی اور سماج میں ہم فقیر اور مسکین کو کس طرح سے لگ کریں گے کی کون فقیر ہے کون مسکین ہے اور جو یہ گداغر پھرتے رہتے ہیں مانگنے والے لوگ کیا ان کو زکاة دے سکتے ہیں کی نہیں شیک جو فقیر اور مسکین میں فرق یہ ہے کہ فقیر بلکل مفلس ہوتا ہے راجع قول کے مطابق اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اور مسکین کے پاس تھوڑا بہت کچھ ہوتا ہے لیکن اس کی ضرورت کے لیے کافی نہیں ہوتا مطلب کماتا ہے لیکن اس کی ضرورت پوری نہیں ہو پاتی ہے اس کے بات تھوڑا بہت مال ہے اس کی ضرورت اس سے پوری نہیں ہو لی ہے جیسے کہ وہ سورہ قحف میں جو قصہ ہے کہ مسکین کے پاس کشتی تھی لیکن وہ کشتی ہونے کے باوجود بھی وہ مسکین ہی سکابیر کیا قرآن ہے تو کہتے ہیں اب الکرام آزاز صاحب کہ مسکین کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ آج تو وہ کھا پی سکتا ہے کہتے ہیں کہ اگر کل کچھ نہ ملے تو اپنا برطن بیج دے یعنی روز کمانے والے اور کھانے تو گویا کہ ان کے پاس کچھ ہے لیکن اس سے ان کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی یہ ہے فقیر اور مسکین دوسرا سوال یہ تھا کہ گداغر جو آج کل ہیں پیشہ بنایا ہوا جن لوگوں نے ان کو زکاة دے سکتے کی نہیں وہ اس شعبے ماتے کی نہیں اب وہ گداغر جو ہوتے ہیں وہ کئی طرح کی ہوتے ہیں اگر واقعیتاً وہ فقیر اور مسکین ہیں اور پتہ جاتا ہے کہ یہ فقیر اور مسکین ہیں پہچان تو بہت مشکل ہے پہچان تو بہت مشکل ہوتی کیونکہ وہ تو اجنبی ہوتا ہے پہچان یہ پیشہ بنا ہوا ہے موجود ہے ہمارے میں تو ایسے لوگوں کو نہیں دیا جائے نہ دیا جائے بہتر دکات فرد دکات نہیں دی جاری عام صدقہ دیا جا سکتا ہے عام جو ہے جو ثوابت جیسے لوگ دیتے ہیں وہ دیا جائے لیکن دکات نہیں دیا جائے جب تک یہ پتہ نہ چل جائے کہ وہ فقیر اور شیخ گبرتان دکتور عبداللہ مشتاق صاحب اب جیسے اس میں قرآن میں ہی ذکر آئے والا عاملین علیہ تو عاملین علیہ میں آج کے دور میں کن لوگوں کو اس صورت اس مد میں ہم زکاة دے سکتے ہیں اس شعبے میں جیسے جہاں بھی زکاة کا استماعی نظم ہے اور زکاة جیسے لوگ جمع کرنے والے یا زکاة میں جو بیت المال پر نگران ہیں جس حیثیت سے بھی وہ اس میں کام کرتے ہیں تو وہ اس میں اس وقت میں جو لوگ بیت المال کی نگرانی کر رہے ہیں اور زکاة کو اکھٹا کرتے کا کام کر رہے ہیں ان پر جو کام کر رہے ہیں ان کی سہلی وغیرہ اس سے دی جا سکتی ہے جی جی جو بھی جو بھی ایک شباہ یہ پیدا ہوتا ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ پہلے زمانے میں اکھٹا کرتے تھے عاملین جو ہوتے تھے وہ باقاعدہ گھر گھر جاتے تھے اکھٹا کرتے تھے یا نہیں گھر وہ آتے تھے لوگ ان کے پاس اس طرح کی تفرق تفریق کی جاتی ہے کہ آج جو شکل ہے نا زکاة جمع کرنے کی وہ پہلے کے مقابل میں بالکل الگ ہے تو ہم اس کو اس پر قیاز نہیں کر سکتے آج کی کنڈیشن وہ نہیں ہے دیکھئے زکاة کے استعمال کی تو شکل واقعی بدل سکتی ہے جیسے آج کے زمانے میں آن لائن بھی لوگ زکاة ادا کرتے ہیں لیکن اگر آپ میں اجتماعی نظم بنایا ہے تو اس میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں جو نگران ہیں جو لکھنے پڑھنے والے ہیں اس زمانے میں جیسے اس زمانے میں کیا ہو جاتا تھا لکھنے پڑھنے کی اتنی ضرورت نہیں پڑھتی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا تو خدم من اغنیائیں اس طرف سے لاتے تھے اس طرف سے جیسے لوگوں کو تفتیم کر دیتے تھے کوئی ایسا سسٹم مغرا بھی نہیں تھا تو اس زمانے میں آمین میں یہ کاتبین اور اس کسیل کے لوگ نہیں ہوا کر دیتے لیکن جیسے زمانہ بدلتا ہے اور ضروریات بدلتی ہے تو اس کی چیزی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کی زمانے میں پڑھتا ہے تو اب جو زمانے میں آپ جو لوگ حتاب کداب کریں گے اس کا تو ان کے وہ وہ بھی آمین بھی ہیں اس کے کام کرنے والے ہیں آمین کا لفظ آمینہ کا لفظ بہت ہی عام لفظ ہے اور بلکہ لوگوین جو اصحابِ لغت ہیں وہ کہتا ہے کہ عرضی زبان میں سب سے عام لفظ کون ہے یہ فعلہ کا لفظ ہے یا عاملہ کا لفظ ہے اس میں نہ ہوگا ہے اختلاف ہے تو یہ عاملین آ رہی ہیں جو بھی اس میں کام کرتا ہے وہ اس میں داخل ہوگا چاہے جس حیثیت سے بندے عظمہ نے یہ کام آئے کہ خواہ وہ مالدار ہو یا غریب کام کرنے والے اگر وہ مالدار سیلری وہ بن جائے گی اس کی طرح سے وہ کام کر رہا تو اس کو سیلری مل رہی ہے جی 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 تو وہ اس میں سے دیا جائے تو علمانی کہا ہے اس میں اسی آیت کے تعلق سے ایک لفظ اس میں آیا وفیر رقاب تو اس میں کیا جو جیل میں بند ہیں ان لوگ کو چھوٹھانا یہ وفیر رقاب کے اس میں آ جائے گا مد میں جیلوں میں اگر کوئی مسلم نوجوان مسلم لوگ بند ہیں مظلوم ہیں تو ان کو چھوڑانا وفیر رقاب کے ذمین میں آئے گا شیخ دکتور عبداللہ مشتاق جی ہاں جو بھی جیل میں ہیں اور یا تو اس کی مدد کی جاتی ہے جی اصلاح ہمارے یہاں اسلام کی امی نظام نہ ہونے کے یا اسلام کو یہ مزاج کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں جیسے آپ نے کہا کہ پھر رقاب پھر رقاب کا مخصوم بہت ہی وسی ہے جو بھی آدمی جیسے ایک لفظ ہے اسیر اسیر جو ایسے عام طور پر یہ کافری ہوتا ہے لیکن تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے عام طدقات کے بارے ہوں کہا لیکن پھر رقاب جو ہے یہ کوئی بھی اگر قید ہے کوئی بھی قید ہے لیکن اپنی ضروریات کی وجہ سے شادی بیعہ کا نظر ہے یہ اس ویسے اوپر بہت سارے کیا ہے کرد ہوتا ہے لیکن اکثر بزنس میں تو اکثر بزنس میں تو مکروز ہی رہتے ہیں تو اس کی تو کچھ کنڈیشن ہونی چاہیے نا اکثر بزنس میں تو کرز میں لیتے ہیں بڑے بڑے بزنس میں مکروز رہتے ہیں تو اس کی کنڈیشن کچھ ہونی چاہیے قیدی کا مسئلہ حل کر لیجئے اس کے بعد اس پر جائیے گا جی قیدی کی بات ہو گئی شاید جی ہو گئی ہاں تو غارمین کی بات چل رہی تھی تو غارمین کی بات میں اگر مکروز انسان اکثر بزنس میں مکروز ہے تو بزنس میں اگر مطلع کوئی مالدار انسان مکروز ہو جاتا اس کو زکاة دینے کے لیے کچھ کنڈیشن ہونی چاہیے اہلی علم کہتے ہیں کہ اپنے قرض کی ادائیگی سے قاسر ہو ایسا مکروز جو اپنی قرض کی ادائیگی سے قاسر ہو جی اس کو زکاة کی مت سے دیا جائے گا جی شکر اپنی طریقے سے وہ قرضدار جس نے کسی جھگڑے اور فتنہ کو ختم کرنے کے لیے وہ ذمہ داری اٹھا لی اور دس بیس ہزار یا پچاس ہزار روکیہ دے دیا تو اس چونکہ اس نے ایک فتنے کو ختم کرنے کے لیے پچاس ہزار روکیہ کا بوجھ اپنے اوپر اٹھا لیا تو اس کو اتنا ہی دیا جائے گا جتنا کہ اس نے فتنہ کو دبانے کے لیے خرچ گیا پچاس ہزار اور جو قرضدار ہے اپنے مقصد کے لیے اپنی ضروریات کیلئے قرض لیا ہے اس کو اتنا دیا جائے گا جس سے اس کا قرض ادا ہو جائے بشرتے کہ وہ اپنے قرض کو ادا کرنے سے قاسر اور آجز جو قائدی کا جو مسئلہ تھا تو اصل میں وہ فردقاب کا جو اطلاق ہے وہ غلام کے سلسٹرے میں ہوتا ہے لیکن مقومان قیدی جو ہے مسلمان قیدی اس کے بارے میں پرانے زمانے سے لے کر پرانے زمانے میں بھی علمان فتوہ دیا جیتے ماں محمد کہتے تھے کہ جو مسلمان قیدی ہوگا اس کی رہائی کے لئے زکاة خرج کیا جا سکتا ہے اور اسی قول کو شیخ علیہ السلام علیہ تہمیہ نے اختیار کیا ہے اور یہی قول جو منظمت المتمر الاسلامی کی جو فقہ اکیڈمی ہے انہوں نے اپنے اس میں اسی کو راجع قرار دیا تو جیسا کہ دکتور نے کہا کہ بلکل اس کو شرح صدر کے ساتھ اگر مسلمان قیدی بالخصوص ہندوستانی ماحول میں جو بے قصور قید میں حسر ہوئے ہیں ان کی رہائی کے لئے کوشش کرنا چاہیے اور اوپر زکاة کو صرف کرنا چاہیے تو شیخ اگر سوال میرا زکاة کی برکت کے تعلق سے خصوصی طور پر شیخ اسد آدمی کو مخاطب کروں گا شیخ سماج پر جو زکاةی سسٹم کی برکت ہے زکاة کا جو سسٹم میں اتنا بابرکت سسٹم تھا جس کا ہم نے قرون اولا میں جس کا اثر دیکھا یا تک کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں کوئی زکاة لینے والا انسان نہیں ملتا تھا تو اتنا بابرکت سسٹم ہونے کے باوجود بھی آج مسلمانوں کے حالت اس قدر ناگفتہ بے ہے اور اس قدر حالت خستہ ہے تو اس کی برکتیں کیوں نہیں دیکھ رہی ہیں ساری برکتیں ختم کیوں ہو گئیں کیا وجہ رہی شیخ اس کے اور کیا ہم کو اس کے لئے صدیباب کرنا چاہیے اسباب کا صدیباب ہونا چاہیے وہ اسباب کیا ہے تو زکاة کے تعلق سے یہ بہت ہی بنیادی بات ہو آواز پہنچ رہے ہماری اب آ رہی ہے شیخ آواز تو یہ نکتہ جو ہے بہت اہم ہے جو آپ نے اٹھایا ہے کہ زکاة کے اثرات اور زکاة کی برکات ہمارے سماج پر نظر نہیں آ رہی ہیں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جن میں سے ایک وجہ تو یہی ہے اجتماعیت کا فقدان کیونکہ زکاة جو ہے ہر شخص انفرادی طور پر دیتا ہے اور لینے والا انفرادی طور پر لیتا ہے کوئی ہمارے دروازے پر آ گیا اس کو دس پانچ دے دیا یا سو پچاس دے دیا ہزار پانچ سو دے دیا کسی کو کچھ دے دیا کسی کو کچھ دے دیا نہ تو دینے والے کو احساس ہے کہ ہمیں کتنا دینا چاہیے کس کو دینا چاہیے کیسے دینا چاہیے آپ جانتے ہیں کہ فقدان ہیں یہاں تک کہا ہے کہ اگر کوئی اس طرح سے معذور ہے مثلا تو اس کو اتنا دیا جائے کہ سال بھر کم سے کم اس کا خرچ چلے اس سے یا اگر کوئی توانہ شخص ہے اور غریب ہے فقیر ہے تو اس کو اتنا دیا جائے کہ وہ اپنی معیشت کا کوئی انتظام کر سکے اپنا کاروبار کھڑا کر سکے ہونی چاہیے کم کل کو وہ خود ہی زکاة دینے والا بن جائے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں زکاة کو کس طرح سے آنکھ بند کر کے اگر کہا جائے بندر بانٹ تو غلط نہیں ہوگا کہ کچھ ان کو دے دیا کچھ ان کو دے دیا کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے کوئی نظم نہیں ہے جو ہر انفرادی طور پر دینے والا دیتا ہے کوئی پوری کی پوری زکاة اٹھا کر کے کسی مدرسے کو دے دیا کوئی کسی آم آدمی کو دے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی آتا تھا مانگنے والا تو اس کی حالت دیکھتے تھے پوچھتے تھے کہ کیا تم مستحق ہو نہیں ہو دو آدمی آئے بہت تندرست توانہ تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا جو ہے اس زکاة میں کوئی حق نہیں ہے اور تم کو اس میں سے نہیں لینا چاہیے تو ایک بات اس میں بیچ میں آپ نے جو ذکر کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ پوچھتے تھے اگر کوئی زکاة لینے آتا تھا تو آج بھی ہم کو کیا ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اکثر لوگ زکاة جو لینے آتا ہے تو اس کو چیک کرنا چاہیے یہاں تک کہ آج ایسے ایسے لوگ بھیس بدل بدل کر کے آتے ہیں دوسرے لوگ دوسرے لوگ جو غیر مسلم ہیں وہ بھیس بدل کر کے ان کی عورتیں ان کا آدھرکارٹ چیک کے جاتا تو غیر مسلم نکلتے ہیں ہاں وہ نکلتے ہیں اس طرح کے کئی کیسز پکڑے جا چکے ہیں اور جو نئی پکڑے گئے ان کی تعداد مت پوچھیں کتنی ہے تو زکاة دینے والے کو ان سب چیزوں کا خیال لکھنا چاہیے یہی سب مجھوہات ہیں کہ زکاة کے اثرات جو ہے ہمارے سماج پر بہت سارے مجھوہات ہیں جن پر الگ سے اس پر غور کرنا چاہیے کہ آخر ہم کس طرح سے اپنی اس اپنی اس رقم کو اپنی اس سرمایے کو کس طرح سے محفوظ کر کے لوگوں کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے والا بنائیں اور اس کے اثرات ہمیں نظر آئیں سماج کے اندر غریبوں کی تعداد کم ہو اور مانگنے والوں کی تعداد کم ہو حافظ ابو طلح صاحب کو میں مخاطب کر رہا ہوں مزید آپ کی نظر میں کیا اسباب ہو سکتے ہیں جو زکاة کی برکت کو سماج پر ختم کر رہے ہیں حافظ ابو طلح صاحب بنیادی طور سے سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اجتماعی نظم نہیں ہے تو اس کا جیسے چارہ ہے تقسیم کر رہا ہے اب ایک آدمی اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اس کو لوگوں سے تعلقات نہیں ہے تو اس بچارے کچھ نہیں ملتا ایک آدمی اللہ نے تعلقات بنانے کی صلاحیت دی ہے تو دیشتر مالداروں سے اس کے تعلقات ہیں تو ہر جگہ سے وہی اکیلے جمع کر لے رہا ہے تو اصل اجتماعی نظم بنیادی وجہ اجتماعی نظم کا نہیں ہونا ہے اجتماعی نظم جب ہو جائے گا تو بہت ساری چیزوں جو خود بخود اصلاح ہو جائے گا اجتماعی نظم کے دیرے انشاء شیخ بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں اور مالدار کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہمارا ہماری جو زکاة ہے وہ صحیح جگہ پر چاہیے صحیح جگہ اتنی فکر انسان کو ہونی چاہیے جو میرا مال ہے وہ میرا زکاة سبسہ ہے وہ صحیح جگہ پر چاہیے یہ فکر نہیں ہے جو آتا ہے اس کو دیتا ہے جو نہیں آیا گرچہ وہ آخدار ہے اس کو ان کو پرواہ نہیں ہے ایسا کہ ایک گردن سے کوئی بوجھ ہے وہ اتار دیا بس کسی کے بھی سر پر اٹک دیا جائے ایسا لگتا ہے سچیک لیکن ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ اسی زکاة کی نظام کو لے کر کے زکاة کی نظام کی برکت اس لیے نہیں ہے کہ بہت سارے مدارس والے ہی اکثر زکاة کی کھٹا کر کے لے جاتے ہیں جو فقرہ مساقین ان تک پہنچی نہیں پاتا ہے اکثر وہی لے جاتا ہے اکثر حصہ تو یہ اعتراض کی سطح تک سائیے دیکھئے یہ جو ہندوستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں جو زکاة کے حقیقی حقدار جو ہیں جن کا قرآن نے ذکر کیا ہے وہ تقریباً ان کو پسپسٹ ڈال دیا گیا ہے یا وہ بہت پیچھے چلے گئے ہیں ان کو جو زکاة کی رقم ملتی ہے بہت کم ملتی ہے اور یہ جو مصرف ہے مدارس کا یہ ایک اختلافی مصرف ہے لیکن زکاة کا بہت بلا حصہ یہی چلا جاتا ہے تو جو حقیقی جو مستحقین ہیں جن کی قرآن نے صراحت کی ہے اور جن کو مقدم کیا ہے جو ہر اعتباس سے محتاج بھی ہیں وہ جب پیچھے چلے گئے اور زکاة کا ایک بہت بلا حصہ بہت بلا حصہ مدارس میں چلا گیا تو یہ بھی ایک پریشانی کا خبر ہے تشک اس میں اصلاح کا کیا راستہ ہو سکتا ہے اصلاح کا کیا راستہ ہو سکتا ہے دیکھئے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ مدارس کا جو یہ ہے وہ ایک اختلافی مصرف یہ اختلافی مصرف ہے قرآن زمانے سے لے کر اب تک یہ اختلافی مصرف رہا ہے بہرحال تو اس میں اصلاح کے شکل یہی ہے کہ آپ جو ہے فقرہ اور مساکین جو اس کے حق دار ہیں ان تک اپنی زکاة پہنچائیے یا نہیں کہ جو آپ کے دروازے پر آئے اسی کو دیجئے چاہے جو بھی ہو تو یہ جب تک پہنچانے کا جب ہمارے پاس اجتماعی سسٹم نہیں ہے تو داہر سی بات ہے اس دکات کو فقرہ اور مساکین تک کن پہنچائے گا جو آدمی اس کو عدا کر رہا ہے وہ ہی پہنچائے گا تو جب اس چیز کو انہوں نے یہ نہیں سنجھا کہ ہم کو اس حق دار تک پہنچانا ہے تو جو ان کے دروازے پر آیا اس کو دے دیا تو مدارس والے کے پاس دروازوں تک پہنچنے کا سسٹم ہے تو جاگر کلے آتے ہیں اور کیونکہ فقرہ اور مساکین عام طور سے خاص طور سے جو مسکین قسم کے لوگ ہیں سفید پوش لوگ وہ اپنے گھروں میں ہیں وہ مانگنے کہیں نہیں جا سکتے ہیں ان کو شرم ہیں وہ لوگوں سے اسراز نہیں کر سکتے ہیں تو ہمارا کام یہ ہے بحیثیت مالدار کے بحیثیت صاحب نصاب کے کہ ہم ان تک پہنچنے کی کوشش کریں اور ان کو ذکات دیں اور شک یہ بھی تو ہو سکتا مدارس والے ہی بیت المال قائم کر دیں اور پھر اپنے انصاف کے ساتھ حق کے ساتھ وہ اس کی تقسیم کریں اگر طلابہ جہاں مستقیق ہیں تو ان طلابہ کو بھی دے دیں وہ قائم کرتے ہیں وہ بیت المال قائم کر کے اس مستحقین تک پہنچانا چاہتے ہیں تو یہ بھی ایک اقتماعی ذکات کے سسٹم کی ایک اچھی کوشش ہے اقتماعی ذکات کا جو سسٹم ہے اس کی طرف ایک مطبق کوشش ہے وہ بیت المال قائم کریں اس بیت المال کے ذریعے مستحقین تک پہنچانے کی کوشش کریں نہ کہ سارا کا سارا مدرسے کے مصرف میں خرچ کر دیں اگر وہ مستحقین تک پہنچانے کیلئے آمادہ ہیں تو انشاءاللہ اس میں خیر ہوگا دکتور عبداللہ مشتاق صاحب آپ کو مخاطب کر رہا ہوں میں تو سوال اسی تعلق سے اگر آپ کے ذہن میں کچھ ازباب ہیں کہ جس کی وجہ سے زکاة کا اثر نہیں دیکھ رہا سماج پر مختصر الفاظ میں اور ایک سوال ایکشٹرہ یہ بھی رہے گا کہ زکاة کے علاوہ بھی کیونکہ زکاة پر تو بات ہوگی کیا زکاة کے علاوہ بھی مال میں ہمارا حق ہے مال میں حق دینا چاہیے کی نہیں سب سے پہلے جیسا کہ علماء اعظام نے کہا کہ زکاة کا فائدہ نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آدمی اقتماعی شکر نہیں سب سے بڑی وجہ جو ہے جو میری نظر میں سمجھتا ہوں وہ اخلاص کی کمی کسی بھی معاملے میں جب تک اخلاص نہیں ہوگا جو اللہیت اس کی کمی سب سے بڑی وجہ ہوگی جیسا کہ مثال کے طور پر نماز ہے نماز کے بارے میں نماز کی ایک فائدہ یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ نماز فہشا اور منکر سے روکتی ہے لیکن ہم نمازیوں کو دیکھتا ہے کہ وہ بھی اس سب چیزوں میں ملوث ہوتے ہیں بہت سارے نمازی اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ نماز جو جیسے نماز میں اخلاص وہ نہیں آ جائے کل پانے ٹھیک ویسے ہی زکاة کا ہے کہ زکاة ادا کر رہے ہیں لیکن اس کا فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے اس میں ایک یہ ہے کہ اخلاص کی کمی ریاکاری جو ہوتی ہے ہم نے زکاة دیا صرف کیونکہ جیسا کہ علماء کرام نے کہا کہ اجتماعی نظم ہے نہیں تو انفرازی طور پر دیتا ہے کسی کو دیا ہم نے پریسان جدانے کے لیے دے دیا یا دکھاوے کے لیے دے دیا ہم نے مالدار کہہ اس کے لیے دے دیا جبکہ یہ زکاة آپ کو اوپر فرض ہے یہ اللہ کا حق ہے یہ اسے بغیر آپ یعنی آپ اگر یادا نہیں کرتے تو بلکہ علماء نسانے میں واجب و دم ہیں آپ کو آپ کو جو ایسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا کہ جو زکاة اور نماز میں فرق کرے گا ہم اسے یتدال کریں گے جنگ کریں گے تو یہ پنسپٹ نہیں ہونا یہ ایک بنیادی وجہ ہے اس کا پھر استماعی شکل نہ ہونا یہ بھی ایک وجہ ہے بنیادی طور پر دو باتیں ہمارے سامنے آئیں کہ ہمارا اخلاص نہ ہونا اور استماعی نظام نہ ہونا یہ بہت بنیادی شکلیں کی زکاة کا ہمارے اوپر فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے تو عشق اس کے علاوہ بھی کچھ حق ہے تو اس کی طرف بھی رہنمائی کر دیں مال میں جیتا کہ آپ نے سوال کیا ایک تو زکاة یہ آپ کے اوپر ضروری ہے جو فرض ہے اس کے علاوہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دوسری حدیث میں کہا کہ زکاة کے علاوہ بھی تمہارے مالوں میں یا دوسری جگہ جو آیت ہے جو اس میں مفسرین نے کہا ہے کہ اس حق سے مراد زکاة کے علاوہ دوسرے مجاہد انہوں نے جب بہت بڑے مفسر ہیں انہوں نے کہا کہ اس حق سے مراد زکاة کے علاوہ دوسرے حقوق ہیں اور جیسے نماز میں ہمارے اوپر نماز پرد فرض نماز ہے اس کے علاوہ ہم جو جیتے دوسری نفیل نمازیں پڑھتے ہیں روزے میں ہم رمضان کے روزے پرد ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے جو نفیل نماز ہیں ایسے ہی زکاة میں دوسرے یا مال میں بھی زکاة کے علاوہ دوسرے بھی حقوق ہیں صدقہ و حرات ہیں اور اس کے بہت سارے خواہد ہیں بلکہ زکاة اور صدقہ میں فرق ہی لوگ یہ ورائیں زکاة جوہاں سے صاحب انحساب کے اوپر پرد صدقہ کوئی بھی صاحب انحساب نہیں کیا وہ خرق نہیں کرے گا تو اس کے لئے یہ ہے تو وہ سب کا دیں تو زکاة کے علاوہ بھی دوسرے حقوق ہیں جو صدقہ و خیرات جیسے ہم کہتے ہیں بہت بہت شکریہ شیخ آپ نے مختصرا ہمیں جواب دیا تو وقت ختم ہو چکا ہے اب ہم یہاں پر پروگرام کا اختتام کرنے کی کوشش کریں گے آج کے اس پروگرام پروگرام میں ہم نے اپنے اپنے مہمانوں سے سنا زکاة کے تعلق سے زکاة کے نظام کے تعلق سے بنیادی طور پر جو گفتگو ہوئی ہے وہ ایکی زکاة کو نکالا جائے تو اجتماعی شکل میں اس کو نکالا جائے تو اس کی برکتیں اور اس کی نعمتیں جو اس کی اللہ رب العالمین کی طرف سے جو نظام ملا ہے اس کی برکت زیادہ سے زیادہ سماج پر نظر آئے گی زکاة کو اخلاص کے ساتھ نکالا جائے اور اس کی نورج لی جائے کہ زکاة کو کہاں کہاں خرچ کیا جانا چاہیے تاکہ اس جگہ پر وہ لگے جس جگہ پر لگانے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے تو حاضرین یہ زکاة اسلام کا رکن ہے ہر اس شخص کو جو صاحب نساب ہو چکا ہے اور اس پر زکاة فرض ہو چکی ہے نکالنا واجب ہے ضروری ہے کیونکہ یہ رکن ہے اور رکن کو چھوڑا نہیں جا سکتا یہ واجبی حق ہے جس کو نکالنا ضروری ہے اور ان لوگوں کو دیا جائے ان لوگوں کے ہاتھوں میں دیا جائے دنیا جوج رہی ہے کہ اتنا انیکوالیٹی جس کو کہا جا سکتا ہے کہ سماج کے اندر بہت کم لوگوں کے پاس ایک پرسنٹ سے بھی کم لوگ ہیں جن کے پاس دنیا کی پچاس پرسنٹ سے زیادہ دولت جمع ہو چکی ہے تو اس کو ختم کیا جا سکتا ہے اور اس سے اتنے بڑے تانے بانے جو سماج کا بکھر چکا ہے اس کو سمیٹا جا سکتا ہے امید ہے کہ اس آڈینز کو ہماری بات سمجھ مائے ہوں گی اور انشاءاللہ وہ اس پر عمل بھی کریں گے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہمارے مہمانوں نے جو قیمتی نصیحتوں سے اور قیمتی باتوں سے ہم کو نوازہ ہم اس پر عمل کر سکے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم دین پر اس کے حکامات پر صحیح انداز میں اور اخلاص کے ساتھ عمل پہ رہوں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سماج سے برائی مٹانے کی کوشش میں آئی پلس ٹی وی کا ساتھ دیں یو پی آئی کے ذریعے ڈونیٹ کرنے کے لیے ڈونیٹ علم ایڈ در ایٹ آئی سی آئی سی آئی پر ٹرانسفر کریں